ایک صرف وہ کہا یہ بات لکھتے ہیں کہ جھوٹ کسی صورت میں جائز نہیں ہے ہم جس کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں یہ تعریض اور توریہ ہے ایسا جملہ بولنا جس کے دو معنی نکلتے ہیں گول مول کر دینا بات کو بات کو گھما دینا آسان الفاظ میں ہمارے ہم مشہور یہ ہے کہ شریعت نے چند جگہوں جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا ہے دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے دوستوں میں لڑائی ہو گئی اور آپ ان کے درمیان صلح کرانا چاہتے ہیں وہ تو تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے تعریف میں آگے بڑھا دے وہ چاند کا ٹکڑا کہہ دے اگرچہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے میرے علاوہ تو سمجھ رہے ہیں نا مجھے بھی گھر جانا ہے میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا ہوں جھوٹ ایک ایسا جرم ہے اور ایک ایسا عذاب ہے اور ایک ایسا گناہ ہے جو صرف یہ نہیں کہ آپ کی زندگی اور میری زندگی تباہ کرے گا بلکہ آنے والی نسلوں کی تباہی کی بنیاد بھی اسی جھوٹ پر رکھی جاتی ہے جتنا ہو سکے انسان کوشش کرے ہاں بعض جگہیں ہی ہوتی ہیں کہ انسان کو سچ کو چھپانا پڑتا ہے ہمارے ہم مشہور یہ ہے کہ شریعت نے چند جگہوں پر جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا ہے وہ جگہ کون کون سی ہیں نمبر ایک دو آدمیوں کے درمیان دو قبیلوں کے درمیان صلح اور صفائی کے لیے جھوٹ بول دینا یا کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول دینا یا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو رازی اور ناراض کی ختم کرنے کے لیے جھوٹ بول دینا لیکن فقہاں نے لکھا ہے اگرچہ اکثر فقہاں یہ بات لکھتے ہیں کہ جھوٹ کسی صورت میں جائز نہیں ہے کسی صورت میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے یہ جو ہم جس کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں یہ تعریض اور توریہ ہے توریہ کہتے ہیں ایسی مبہم بات کرنا زومانی بات کرنا گول مول بات کرنا وہ چھوٹ نہیں ہوتی بات تو صحیح ہوتی ہے لیکن آپ سننے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے کہنے والی کی مراد کوئی اور ہے ایسا جملہ بولنا جس کے دو معنی نکلتے ہیں گول مول کر دینا بات کو بات کو گھما دینا آسان الفاظ میں اگر دو دوستوں میں لڑائی ہو گئی اور آپ ان کے درمیان صلح کرانا چاہتے ہیں تو آپ گول مول بات کر سکتے ہیں گول مول میں علماء نے مثال دیئے کچھ سچائی بتا دیں کچھ سچائی چھپا دیں نہ کہیں بھئی وہ تو تیرے بارے میں یا اس کی اچھائی بتا دیں اور برائی کو دبا دیں وہ تو تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے وہ تو تیرے اتنی تعریف کر رہا تھا حالانکہ تعریف نے کی ہو لیکن ساتھ ساتھ جو برائی کی ہے آپ نے وہ نہیں بتائی آپ نے کہا وہ تو آپ کی بڑی اچھائی بیان کر رہا تھا وہ تو کہہ رہا تھا میرا دوست ایسا ہے میرا دوست ایسا ہے ایسا میرا کوئی دوست ہے نہیں جیسا یہ ہے اس طرح کی گول مول بات کر دینا یا میہ بیوی کے درمیان ناچاکی سے بچنے کے لیے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ یا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ گول مول بات کر دے گول مول کیا ہے وہ تھوڑا سا تعریف میں آگے بڑھا دے وہ چاند کا ٹکڑا کہہ دے اگرچہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے میرے علاوہ تو سمجھ رہے ہیں نا مجھے بھی گھر جانا ہے میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا ہوں تو ایسی وجہ بات کر دی جس سے بیوی کا دل خوش وہاں یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا ہے آپ نے کوئی غلط اس نے کہا آپ فلا جگہ گئے تھے وہ جگہ ایسی ہے کہ بیوی کو پسند نہیں ہے اب آپ ہو گیا ہیں آپ کہیں کہ میں تو صدر سے آ رہا ہوں صدر اسی کے راستے میں پڑھتا ہو آپ آر دوسری جگہ سے رہے لیکن صدر سے ہو گیا ہے آپ نے کہتے ہیں نہیں نہیں میں وہاں کہاں گیا میں تو صدر سے آ رہا ہوں اب یہ میں صدر سے آ رہا ہوں یہ جھوٹ نہیں یہ گول مول بات ہے تو یہ تین جگہ ایسی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ علمان ایک جگہ اور بڑھائی ہے کسی کے ظلم اور کسی کی زیادتی سے پچنے کے لیے اگر گول مول بات کر دی جائے وہ کہاں اکثر یہ فرماتے ہیں اس جگہ بھی جھوٹ کی اجازت نہیں ہے گول مول بات کرنے کی اجازت ہے ایک آدمی ہے آپ کا دوست ہے آپ کا بھائی ہے کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس سے آپ تعلقات کا قائم بھی رکھنا مجبوری ہے اور وہ کوئی ایسا مطالبہ کر رہا ہے جو آپ پورا کر دیں تو آپ کے اوپر کوئی بوجھ پڑتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز لے کر واپس نہیں کرے گا تو آپ نے الٹا ملٹا جواب دے دیا ہاں میرے پاس یہ چیز تو ہے لیکن میں نے فلاہ کو دے رکھی ہے ہاں یہ کام ایسا تو ہے لیکن اس میں یہ خرابی ہے اس طرح آپ وہ حاملے سے نکل گئے یہ ہے تحریر یہ ہے توریہ بات کو گھما دینا تو شریعت نے بات کو گھمانے کی اجازت تو دی ہے ان چار پانچ مواقع پر لیکن جھوٹ بولنے کی اجازت یہاں پر بھی نہیں دی جھوٹ بولنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے موسیقی